دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا توتی زرفاقار ملزا اور عاصف علی بلوچ اور عاصف علی زلداری کی چاوالیس سالہ دوستی انتہائی نازک موڑ پر ہے اور لگتا ہے کہ اب یہ بچپن کی دوستی سیاست کی بھینٹ چڑھائی گی ذرائع کے مطابق زرفاقار ملزا کے بارے میں پارٹی سے رائے لینے سے پہلے صدر مشترکہ دوستوں سے مشاورت کریں گے تہاں پچھلے چند ماہ میں ہونے والی ون ون ملاقات کے خاطر خواد نتائج سامنے نہیں آسکے عاصف زلداری اور زرفاقار ملزا کی دوستی انیس سو اٹھ سٹھ سے شروع ہی ملزا کے آنے سے پہلے زلداری صاحب کے دوستوں میں جعوید پاشا، غنی انساری، عبید، نظر عباس وغیرہ شامل تھے مگر پھر زلداری ملزا دوستی خوب سے خوبتر ہوتی گئی یہ وہ وقت تھا جب زلداری صاحب جناہ ہاؤس میں ہوتے تھے اور ملزا لیاقت ہاؤس میں بعض دوستوں نے بتایا کہ مقابلوں کی تقاریر زلداری صاحب جنہیں کنگ کہا جاتا تھا لکھتے تھے دوستوں کے دوست کی شہرت زلداری صاحب کی بچپن کی ہے اور دوستوں سے بھی لڑائی نہیں رہی وہ ملزا کو ان کی ناک کی وجہ سے توتی کہہ کر پکارتے تھے اگر یہاں معاملہ توتہ چشم ہونے کا نہیں پشتر کا دوست حیران ہے کہ زلفقار ملزا کیسے زلداری اور کالیج کے دوست آغاز سراج دورانی سے لڑائی کر سکتا ہے ملزا اپنیوں زلداری صاحب کی لڑائی کو عاشق اور معشوق کی لڑائی قرار دیتے ہیں مگر کنگ اب پارٹی کو دوستی پر قربان کرنے کیلئے تیار نہیں کنگ کے کہنے پر بھی زلفقار ملزا نے اپنی زبان زیادہ علسے بند نہیں رکھی اور اب تو پرانے دوستوں پر بھی کھل کر حملے شروع ہو گئے ہیں اور ملزا نے آغاز سراج کو کرپ ترین قرار دے گیا جواب میں آغاز نے کہا کہ ملزا کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان کی باتوں کا جواب دیں رہی بات منظور وسان پیر مظہر الحق یا جان سیف اللہ کی تو یہ دوستی پٹاروں والی تو ہے نہیں اور محبت کی طرح سیاست میں بھی سب جائسے تو لگے رہو منا بھائی یا توٹی ماسٹر کینگ کا فیصلہ آنے والا ہے دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا